اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہے ہمارا ٹاپک پولنگ تاور میں بیالوجیکل گروت کو پنٹرول کرنے کے لیے کون سے کیمیکل جیوز کیا جاتے ہیں تو یہ میں بہت ہی بیسک سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کیونکہ کچھ کیمیکل کمپنیز جو کیمیکل ہمیں پروائیڈ کرتی ہیں بس کونٹیٹی ہمیں پتہ ہوتی ہے ہم ڈال دیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیمیکل اندر کیا کام کرتے ہیں اور یہ کیمیکل ہوتے کیا ہیں کیا ان کا طریقہ کار ہوتا ہے تو وہ میں آپ کو بہت ہی بیسک طریقے سے سمجھانے والا ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ کولک ڈاور میں ہم سوڈیم ہائیپو کلورائیڈ بھی ڈوز کرتے ہیں اسی طرح سے کچھ کمپنی ہمیں کیمیکلز دیتی ہیں جو بولتے ہیں ہمیں رات کے ٹائم ڈوز کرنا ہے مطلب سورج کی روشنی میں ایک ایک پھول نہیں ہوتے وہ اسی لیے جیسے ہی آفٹر سنسیٹ انہیں ڈوز کیا جاتا ہے بیالوجیکل گروز کو کنٹرول کرنے کے لیے دوسرا جو سکیلنگ پہ جو ہے کہ سکولنگ ڈاور میں جو سکیلنگ ہوتی اسے کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے کیسے بنتی ہے وہ اور اس میں کون سے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں تو وہ پچھلی ویڈیو میں میں ڈسکس کر چکا ہوں تو جن لوگوں نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو آج ہے ہمارا جو ٹاپک وہ ہے بیالوجیکل گروز کو کیسے کنٹرول کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو بائیو سائٹ ہوتے ہیں ہم کولنگ ڈاور میں بائیو سائٹ یوز کرتے ہیں بیالوجیکل گروز کو کنٹرول کرنے کے لیے تو بائیو سائٹ جو ہوتے ہیں وہ دو قسم گے ہوتے ہیں ہائپو کلورائیڈ بھی کولنگ ڈاور میں ڈوز کرتے ہیں کیا کیمیکل کمپنیز کرتی ہیں کچھ دو تین کیمیکل آپ سے پروائیڈ کرتی ہیں اپنے سے اور ساتھ میں کلائنٹ کو کہتے ہیں آپ سوڈیو ہائپو کلورائیڈ بھی اس میں ڈوز کریں اور ہمارے کیمیکل بھی یوز کریں تو اس کا کیا سینریو ہوتے ہیں کیا سسٹم ہوتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے تو اس لیے میں آپ کو ایک بیسک طریقے سے بتاؤں ہم کے جو بائیو سائٹ ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں آکسی ڈائزنگ بائیو سائٹ ہوتے ہیں ایک نون آکسی ڈائزنگ بائیو سائٹ ہوتے ہیں تو جو نون آکسی ڈائزنگ بائیو سائٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو ہمارا بیکٹیریا ہوتا ہے ٹھیک ہے وائرس ہوتا ہے یا بیکٹیریا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ ہماری سکین ہے یہ باہر کی جو سکین ہے وہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے اس کے جو باہر کا جو سسٹم خول ہوتا ہے خول اردو میں اس کو اس کے اس سسٹم کو ہم کیا بولتے ہیں سیل بولتے ہیں جو نون آکسیڈائزنگ بائیو سائیڈ ہوگا وہ کیا کرے گا کل نہیں کرے گا وہ کیا کرے گا سیل جو ہوگا سیل وال جیسے بولتا ہے بیکٹیریا کے جو سیل وال ہوگا اسے ڈیمج کرے گا اس سے کیا ہوگا اس کو جو نیوٹرنس پروائیڈ نیوٹرنس کھا کے وہ زندہ ہوتا ہے بیکٹیری ہے وہ نیوٹرنس نہیں کھایا گا وہ پورا ایک ڈیمیج ہو جائے گا اس پر پورا باہر سے اس کے سیل کو تباق کر دے گا جس سے کیا ہوگا وہ اس کی ری پروڈیکشن نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کی ری پروڈیکشن نہیں ہوگی اور اسے نیوٹرنس نہیں ملیں وہ کھا نہیں پائے گا اور نہ ہی اس کی بڑھوتری ہوگی کیا ہوگا مطلب وہ وہیں پہ سکڑ کے رہ جائے گا یہ ہو گیا نون اکسیڈائزنگ بائیو سائٹ کے ڈالنے سے کیا ہو جائے اس کے بعد اکسیڈائزنگ بائیو سائٹ پہ آ جاتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اکسیڈائزنگ بائیو سائٹ ان سے ہوتا ہے گیمیگر نون اکسیڈائزنگ بائیو سائٹ پہلے میں بتاؤں ان کا برگ کیا ہوتا ہے نون اکسیڈائزنگ بائیو سائٹ کی ہم بات کر رہے ہیں نون اکسیڈائزنگ بائیو سائٹ ہم نے ڈالا انہوں نے کیا کیا جو بیکٹیریا کے باہر سے سیل والا اسے ڈیمیج کر دیا ٹھیک ہے اور اس کی ریپروڈیکشن کو روگ دیا کل نہیں کیا ریپروڈیکشن کو روگ دیا اور نیوٹرنس اسے پروائیٹ نہیں ہوں گے اور وہ کیا ہوگا مطلب ریپروڈیکٹ نہیں ہوگا نیوٹرنس نہیں ملیں گے تو وہ کیا ہوگا دیرے دیرے ختم ہوتا جائے گا اور اسی طرح سے جب ہم اس میں آکسیڈائزنگ بائیو سائٹ ڈالیں گے آکسیڈائزنگ بائیو سائٹ کیا کرے گا یہ بائیو سیل والا ہے اس کے اندر جو اس کا سیل میمبرین ہوتی ہے میمبرین جہاں پہ اس کا ریسپائیریٹری سسٹم ہوتا ہے سانس لینے کا عمل ہوتا ہے تو باہر سے تو وہ تباہ ہو چکا ہے آکسیڈائزنگ بائیو سائٹ ہم نے ڈالا تو اس نے کیا کیا اندر سے جو اس کی سیل میمبرین تھی اس کا ریسپائیریٹری سسٹم تھا اسے مکمل طور پہ اس نے تباہ کر دیا اس سے کیا ہو گیا وہ مر گیا وہ ٹھیک ہو گیا اوکسی ڈائزنگ بائیو سائٹ کا بھی آپ کو پتہ چل گیا نون اوکسی ڈائزنگ بائیو سائٹ کا بھی آپ کو پتہ چل گیا اب رہ گیا بائیو ڈسپرسنڈ بائیو ڈسپرسنڈ کیا کرتا ہے سب سے پہلے شام کے ٹائم جب ہم کلنگ ٹاور میں کیمکل کی ڈوز کرتے ہیں شاک ڈوز کرتے ہیں تا ریکٹ کلنگ ٹاور سام کے اندر تو بائیو ڈیس پرسنٹ کیوں ڈالتے ہیں پہلے آکسی ڈائیزنگ یا نون آکسی ڈائیزنگ نہیں ڈالیں گے پہلے کیا ڈالیں گے بائیو ڈس پرسنٹ ڈالیں گے تو وہ کیا کرے گا جب بائیو ڈیس پرسنٹ پولنگ ڈالیو کے اندر ڈالیں گے تو وہ کیا کرے گا جو بیکٹیریاز کی کالونیز بنے بھی اندر توڑے گا ا thief اس طرح گچھوں کے صورت میں انہوں نے کالونیز بنائی بھی ہوتی ہیں تو بائیو ڈسپرسنٹ کیا کرے گا ان کالونیوں کو توڑ دے گا ڈسپرس کر دے گا ختم کر دے گا اس اور جو میٹل سرفیس ہے اس میں فالنگ کی صورت میں ہوگا اس کو بھی وہاں سے ختم کر دے گا انڈیزول کر دے گا تو وہ کیا ہوگا گچھوں کی صورت میں ختم ہوگے ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے جس سے کیا ہوگا جب ہم کیمیکل ڈالیں گے تو اسے کل کرنے میں آسانی ہوگی مطلب ساری جگہ سے اکٹھے ہوگے وہ ڈسپرس ہو جائیں گے تو جب ہم اس میں نون آکسی ڈائزنگ بائیو سائٹ ڈالیں گے تو وہ کیا کرے گا اچھے سے اس کی سیل والف کو جو بیکٹیریا وائرس ہوں گے ان کی سیل کو ویڈ کرے گا توڑے گا جس سے کیا آپ ان کی ری پروڈیکشن نہیں ہوگی اور اس کے آدھے گھنٹے بعد ہی ہم کیا ڈال دیں گے آکسی ڈائزنگ بائیو سائٹ ڈال دیں گے جب آکسی ڈائزنگ بائیو سائٹ ڈالیں گے تو وہ کیا کرے گا اندر جو بیکٹیریا کی جو رسپائریٹری سسٹم ہوتا ہے سانس لینے کا عمل جو ہوتا ہے اس کو کیا کر دے گا روک دے گا جس سے وہ مر جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو اب میں آپ کو جنرل بتاتا ہوں کہ ہم کولنگ ٹاور میں سب سے پہلے کون سا کیمیکل ہمیں کمپنی کیمیکلز پروائیڈ کرتی ہیں کولنگ ٹاور ٹریٹمنٹ کے لیے اس میں کیا ہوگا ایک ہمارا بائیو ڈسپرسنٹ ہوگا اور دوسرا کیا ہوگا نون اکسی ڈائزنگ بائیو سائٹ ہوگا کیونکہ آکسی ڈائزنگ بائیو سائٹ تو ہمارا سوڈیم ہائپو کولورائیڈ ہے ٹھیک ہے وہ ہم ڈالیں گے وہ کمپنی ہمیں پروائیڈ نہیں کرے گی کمپنی ہمیں کیا پروائیڈ کرے گی آکسی ڈائزنگ بائیو سائٹ نون اکسی ڈائزنگ بائیو سائٹ اور بائیو ڈسپرسنٹ تو اس کی سیکونس کیا ہے کیسے کیسے ہم ڈالیں اب یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس میں کالونیز کو توڑنا ہے جو بیکٹیریا کی جو کالونیز بنی ہوئی ہیں جو گچھوں کی صورت میں وہ بنا رہا ہے اس کو ہم نے کالونیز کو توڑنا ہے اور جہاں جہاں فالنگ کی صورت میں انہوں نے گچھے بنائے ہیں میٹل سرفیس کے انہوں نے اپنے وہ بنائی ہوئی ہے لیئر بنائے ہیں انہوں نے سب کو ختم کرنا ہے تو کیا کریں گے ظاہری بات ہے ہم نے بائیو ڈسپرسنٹ ڈالنا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے ہم بائیو ڈسپرسنٹ ڈال کے کیا کریں گے آدھا گھنٹہ ویٹ کریں گے اس سے کیا ہوگا وہ پورے جو گچھوں کی صورت میں جو بھی ہوں گے اندر بیکٹیریاں وائرس جو بھی بھی ڈسپرس ہو کے علیدہ ہو جائیں گے ایک اگٹھے یہاں ایک جگہ پہ آ جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے اس میں نون آکسیڈائزنگ بائیو سائٹ ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا نون آکسیڈائزنگ بائیو سائٹ ڈالیں گے جو کیا کرے گا بیکٹیریا یا وائرس ہے اس کی سیل کو کمزور کر کے اس کا کھانا پینا بند ہو جائے گا اور اس کے اندر بائیو اس کی نگو اس کو ڈیمیج کر دے گا جیسے کیا ہوگا اس کی گروت ختم ہو جائے گی اور وہ مرتا چلا جائے گا اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آکسیڈائزنگ بائیو سائٹ ڈالیں گے اس نے کیا کرنا ہے سیرے سے اس کو مار دینا ہے کیل کر دینا ہے مطلب جو آکسیڈائزنگ بائیو سائٹ ڈالیں گے اندر اس کے ریسپائیریٹر سسٹم کو اس کے سانس کے عمل کو روک کے بیکٹیریا کو مکمل طور پر کیل کر دے گا تو اس طرح سے یہ سسٹم ہے پہلے ڈسپرسنڈ بائیو ڈسپرسنڈ ڈالیں گے یہ اب کیمیکلز کمپنیز تو آپ کو بتائیں گی ٹھیک ہے یہ بائیو ڈسپرسنڈ ہے یہ ہمارا بائیو سائٹ ہے یہ آکسیڈائزنگ ہے یہ نون آکسیڈائزنگ ہے اتنا بتاتے ہیں ٹھیک ہے باقی نہیں بتاتے ہیں اور جو نون آکسیڈائزنگ بائیو سائٹ ہوتے اس میں آئیسو تھائزولین ہوتا ہے جو کمپنی ہمیں دیتی ہے ہونا چاہیے ہمارا کنسپٹ کلیر ہونا چاہیے کنسپٹ کلیر کہ کس طرح سے ہم نے اندر پیٹیریل گروت کو ختم کرنا ہے اونسا کیمکل ڈالنا ہے بائیو سائٹ کیا کام کرتا ہے نون اکسی ڈائزنگ بائیو سائٹ کیا کام کرتا ہے اور بائیو ڈس پرسنٹ کیا کام کرتا ہے تو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کوئی سے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اگر آپ کے مائن میں کوئی کوئیشن ہے تو اسے کمنٹ باکس میں نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ